میں نے اپنی زندگی کے کافی سال یا پھر کہہ لیں کہ پورا بچپن ہی ایک بات سنتے ہو گزارا کہ جس گھر کے اندر رات کے ٹائم بلینیاں روتی ہیں یا چلاتی ہیں اور اس گھر میں کچھ نہ کچھ بڑا ہوتا ہے یا پھر یہاں تک بھی سنیں کہ اس فیملی میمبر کی کسی کی دیتھ ہو جاتی ہے اس میں کتنی حقیقت ہے اور آخر بلینیاں روتی ہی کیوں ہے رات کو آ کر ایسا کہ یہ ہر بندے نہیں میں یہاں سے پاکستان انڈیا ہمیں سنا ہوگا کہ بلینیاں کے روننے کی وجہ سے یہی چیزیں ہوتی ہیں آج ہم اسے بہت تفصیل سے بات کریں گے کیا کیسے مسئلہ ہوتے ہیں کہ بلینیاں اس کی وجہ سے یہ کر رہی ہوتی ہے کیا واقعی اس کی وجہ سے کوئی گھر پہ اثرات ہوتے ہیں اور ہمیں کیا احتیاط کرنی چاہیے اس کے اندر ویڈیو کے طرف چلتے ہیں پاکستان انڈیا یا کافی سارے ملکوں میں بلیوں کو اکثر جنات کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے اور اسلام کے اندر بھی کافی روایات موجود ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ جو کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں جو شیپ چینج کر سکتے ہیں شیپ چینجز کہتے ہیں ان کو اور وہ کالی بلی کے روپ میں ہیں اسلام کے روپ میں آتے ہیں اس لیے سے کافی ساری چھوٹی چھوٹی باتوں کے وجہ سے کافی ساری ایسے کہانیاں بن چکی ہیں جو کہ ہمارے بزرگ ہمیں بتا گئے ہیں لیکن اس کا کسی بھی مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں آیا پھر اس کا کوئی پروف سوشلی کوئی پروف نہیں مل رہا ہوتا اس لیے ہم آج یہ جانے کوشش کریں گے کہ بلیوں کے رونے سے واقعی کوئی مسئلہ ہوتا ہے کہ بلیوں روتی ہی کیوں ہوا ہے اگر ہم بات کریں کہ بلیوں روتی ہی کیوں ہوا ہے اس کے چار پانچ ریزن ہو سکتے ہیں پہلا ریزن ہو سکتا ہے جو لوگ کیٹس پانتے ہیں نورمالی ان کو بتا کہ کیٹ ہیٹ پر آتی ہے اور کیٹ جو بیسیکلی سٹری کیٹس ہوتی ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو میل کیٹ ہوتا ہے وہ میل کیٹ کالنگ کرتا ہے فی میل کیٹ کو بلانے کے لیے ایک ریزن یہ ہوتا ہے کہ وہ کالنگ کرتا ہے فی میل کیٹ کو بلانے کے لیے اور جب یہ میٹ کرتے ہیں میٹ کرتے ہوئے فی میل آوازیں بھی نکالتی ہے اور جیسے ہی میٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد فی میل کیٹ بہت زور سے چھلاتی ہے اور یہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ شاید بلیاں پس میں لڑ رہی ہیں یا پھر رو رہی ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ کافی زیادہ نوائس جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے جس کو ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید بلیاں لڑ رہی ہیں یا پھر رو رہی ہیں اور دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی ایک ایسا بلیا جس کا لائکہ یہ ایک محلہ لگا لیں ایک گلی لگا لیں ایک بلے کی تیرٹری ہے ایک گلی یا اس کا گھر اس کی تیرٹری ہے اس کی تیرٹری کے اندر جیسے ہی کوئی میل کیٹ آئے گا دوسرا تو وہ اس کو دیکھ گڑائے گا اور سب سے بڑی ریزن جو ہوتی ہے ہم کہتے ہیں رونے کی وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دور دور سے کھڑے ہوگے نا ایک دوسرے کو کالنگ کر رہے ہوتے ہیں اس سے کوئی بتا رہے ہیں وہ میاؤں نہیں کرتے آپ کے میں بتا دوں کہ کیٹس آپس میں میاؤں کر کے بات نہیں کرتی ہیں میاؤں کر کے وہ صرف انسانوں کے ساتھ ہی کانٹیکٹ کر رہی ہوتی ہیں آپس میں یہ عجیب عجیب سی آوازیں جو ہیں وہ نکال رہے ہوتے ہیں کالنگ کر رہے ہوتے ہیں مطا رہے ہوتے ہیں کہ میری ٹیرٹری آپ اس ٹیرٹری کے اندر نہیں آ سکتے آپ بھی ایک پیٹ اونر ہیں اور پریشان ہوتے ہیں کہ کون سی پروڈکس آپ لوگ کے پیٹس کے لیے چھی رہے ہیں یا نہیں کون سا پیٹ فورڈ اچھا ہے یا نہیں کون سا ڈوکٹر اچھا ہے یا نہیں کون سا ٹرس ورثی دوکٹر اچھا ہے یا نہیں تو آپ لوگ بلکل ٹھیک جانا پہ ہیں کیونکہ چبی میاؤز ہے ون سٹوپ پیٹ شوپ جہاں پہ آپ لوگ کو انڈر ون روپ ہر چیز اوائلیبل ہوتی ہے تو لازمی وزیٹ کریں ہمارے فریزیکل سٹورز بھی اور لازمی وزیٹ کریں ہماری ویب سیٹ کو اور اس کے لاوہ تیسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ میل کیڈ بسیکل اس کے ہارمونز اگر زیادہ ایکٹیو ہیں وہ میٹ کرنا چاہتا ہے لیکن فیمیل کیڈ ہیٹ پر نہیں ہے تو میل کیڈ اس کو کالنگ بھی کرتا ہے اور بقاعدہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے اس کو مارتا ہے جبکہ فیمیل کیڈ ہیٹ پر جب تک نہیں آئے گی فیمیل کیڈ میٹنگ نہیں کر سکتی ہے فیمیل کیڈ بھاگتی ہے اور ان کے لنے کی وجہ سے آپس میں نوئیز پیدا ہوتی ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ کیڈ رو رہی ہے یہ جو میں نے آپ لوگوں کو تین ریزن بتائی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ کیڈ رہی ہے وہ اس طرح کی کوئی حرکتیں گا رہی ہوتی ہیں یا پھر جان کے جو ہے ایمی آکے اس کی کوئی جو سائنسٹیفک ریزن نہیں بنتی اور کوئی ان چیزوں کے علاوہ کے کیڈ کیوں روتی ہیں آکے یہ ہی کچھ ریزن روتے ہیں جس طرح کہ کیڈ رہی ہے وہ آکے ساؤنڈ کر رہی ہوتی ہیں اور ہمیں لگ رہا ہے کہ کیڈ ہماری روڑی ہیں ہم آج بھی میں دیکھتا ہوں کہ آج بھی کافی سارے لوگوں کو بلیف کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو بقائدہ بتا رہے ہوتے ہیں اور بھگا دیتے ہیں بلیوں کو اپنے چھتوں سے کہ یہ روڑی ہے یہ کوئی ہمارے لیے بوڑی چیز نہ ہو جائے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگ کو بہتا لگ چکا ہوگا کہ آخر بلیوں کیوں روتی ہیں اور میں آپ لوگ سے کہوں گا کہ اپنے جو بزرگ ہیں اپنے والدین دادا دادی دانا نہیں ان کے ویڈیو شیئر کریں تاکہ ان کو بھی ایکچال جو ریزننگ ہے وہ پتہ لگے کہ آخر بلیاں ڈوٹیں اڑی ہوتی ہیں یہ صرف مسئلہ اس کی وجہ سے آتے ہیں کیونکہ ہمارے پر پروپر نالیج نہیں ہوتی اس چیز کے بارے میں کہ یہ کام ہو کیوں رہے ہیں تو امید ہے آپ لوگ کیس طرح کی ویڈیو پسند آ رہی ہوں گے گر اس طرح کی ویڈیو پسند آتی ہیں جو میرے کومنٹ سیکشن میں لاعب بھی بتائیں ملتے ہیں نیکس ویڈ میں انشاءاللہ اللہ حافظ